یہ جو سینٹ کا جو چیئرمن کی تبدیلے اور جو ڈیپٹی چیئرمن کے خلاب بھی ترکیوں بھی ترکیوں نے کر دیا اس میں آپ کے باون لوگ تو پورے تھے نمبرز گیم تو کنجھے کمفرٹیبل لگتی ہے لیکن یہ حکومت کی اس بارے میں کیا سٹرٹیجی ہے کمفرٹیبل ہے جی اللہ کا فضل ہے حکومت اس بارے میں کوئی لے تو لال سے کام لے رہی ہے لے تو لال سے کام لے رہی ہے کہ یکم کو ووٹنگ نہ ہو یا کوئی پروسیجری اس قسم کا ہے کہ یہ ایکیویل ووٹنگ کب ہوگی اس پر اس کی ووٹنگ یکم اگست کو انشاءاللہ ہوگی اچھا تو یہ جو میں نے کہیں یہ دیکھ رہا تھا کہ شاید اس کے جو پروسیجر ہے اس میں کچھ دن آگئے اس کو کھنچنے ہی کوشش کی جائے گی آپ ایسی کچھ موو ہوئی تو کیا نہیں آگے نہیں کھنسکتے لیکن پہلے تو پہلے تو نو کانفیڈنس کے موشن کے اوپر ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پھر اگر کوئی اس میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی تو نئے چیرمن کے لیے پھر وہ چھ سات دن کے اندر اس کا الیکشن ہوگا یہ بیرسر سیف جو پریزائیڈ کریں گے اس سیشن پہ اس سے آپ مطمئن ہیں ان کی کریڈیبیلٹی اور غیر جانبداری پہ بہرحال اگر یہ صدر مملکت کو پیجی کی ہے سمری کے وہ کسی کو نومنیٹ کریں تو جو انہوں نے تین نام دیئے تھے اس میں سے انہوں نے نہیں کیا ایک چوتھے ساکو کیا ہے جن کا تعلق ایمکوی ایم سے ہے لیکن ہیں وہ گورنمنٹ کی سائٹ کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس معاملے میں آپ کو کوئی کوئی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ کوئی ڈنڈی مارنے کوشش نہ تھی جائے وہ تو موقع کے اوپر دیکھا جائے گا جی کہ کیا کرتے ہیں لیکن میرے خیال ہے کہ زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کی بات کو کرے جی 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 رائے صاحب یہ بتائیے کہ حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہیں جام کمال صاحب کہ جی دیکھیں جی یہ ہونا نہیں چاہیے افوام تفیم سے ہونا چاہیے اس کی ضرورت کیا ہے اس سے محول مقدر ہوگا اس سے کامپلیکیشن بڑھیں گی تو ایک طرف تو بڑے صلح صفائی کی بات ہو رہی ہے لیکن جو مجموعی تو اور پر ملک اندر محول ہے وہ تو بالکل مختلف ہے صحیح ہے جی اصل میں جو چیئرمن سینٹ ہے یا واس چیئرمن دیپٹی چیئرمن ہے وہ دیشوٹی رپریزنٹ دی ویل آف دی میمبر آف دی سینٹ تو اس میں اگر ان کو ایک اکلیتی ہمایت حاصل ہے اور اکثریت دوسری طرف ہے تو پھر ہاؤس کو چلانا ویسے ہی ایک سال سوہ سال ہو گیا مشکل ہوا ہوا تھا اور کئی دفعہ دن میں ایک ایک دو دو دفعہ واک آٹ بھی ہوئے بغیرہ لیکن ایسی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی جیسے دوسرے ہاؤس میں یا کسی اور جگہ پر ملکوں میں ہوتی ہے قومی اسیمبلی میں جو جی جی یہاں کا اچھا ہی رہا ہے ماحول جو ہے وہ ہمیشہ اچھا ہی رہا ہے تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ماحول پھر بھی ٹھیک ہی رہے گا بالخصوص جبکہ اکثریتی ویل کے ساتھ اگر یہ کیا جاتا ہے فیصلے کیے جاتے ہیں اور اکثریتی ویل کا کوئی ریپیزنٹ کرتے ہوئے کوئی کوئی صاحب کرسی نشین ہے تو پھر وہ یہ اس قسم کی بدمزگی جو ہے بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے جی جی اچھا رائے صاحب بلاول بٹو زرداری صاحب کی جانب سے ایک بیان آیا تھا اور وہ کہہ رہتے ہیں کہ سینیٹرز کو کروڑوں روپے کی آفر ہو رہی ہے کیا آپوزیشن کے سینیٹرز کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کے پاس پہ اس قسم کی کوئی انفارمیشن ہے اور کتنے لوگ آپ کو کوئی شک ہو کسی پہ کہ وہ آپ کے راستے سے علیدہ ہو سکتے ہیں مختلف رائے اختیار کر سکتے ہیں میرے اپنے علم میں تو نہیں ہے جی کہ کسی کو یا کسی نے یہ شکایت نہیں کی کسی نے یہ آ کر ہماری میٹنگوں میں تقریباً آج بھی ساری اپوزیشن کے ارکان کی میٹنگ تھی اور ساری پارٹیاں وہاں موجود تھیں تو ہم سے تو کسی نے ایسی شکایت نہیں کی لیکن اگر بلاول بٹو صاحب نے یہ کہا ہے تو ان کو ان کے معلومات ہوں گی لیکن میری معلومات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے رجل صاحب کوئی اور کسی قسم کا دباؤ ہے کوئی اس معاملے میں کیونکہ عمومی طور پر تو آپ کہتے ہیں کہ قومی اسیمبلی کے انتخابات میں آپ کا نیریٹیو یہ ہے پی ایم ایل این کا کہ دباؤ ڈالا گیا لوگوں کی لائلٹیز تبدیل کرنے کے لیے ہر قسم کی تحریص اور مطبعہ ہر ترغیب دونوں کو استعمال کیا گیا تو کوئی ایسی صورتحال تو نہیں بنی اس میں اس سینٹ کے معاملے میں سینٹ کے معاملے میں ایک تو اس وجہ سے کہ فرق زیادہ ہے تو اس میں دکت ہوتی ہے کہ اگر آدمی ممبران کی رائے کو بدلنے کی کوشش کرے لیکن اس کے باوجود یہ تو پاکستان کے اندر ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی صورت نہ ہو اور بالکل فیرلی لوگوں کو اپنی رائے دینے کا اختیار ہو تو رہزہ یہ تو آپ اچھا خیئی اب یہ جو بھی پیچھے سنجرانی صاحب نے ایک اشائیہ دیئے اس میں دو ایک خاتون آپ کی سینٹر اور ایک اور آپ کے ازاد رکن جو آپ کی پارٹی کے کلسوم پروین اور دلاور خان صاحب یہ اس میں گئے وہ آج بھی دلاور خان آئے ہوئے تھے ہماری میٹنگ میں اور انہوں نے یہی کہا کہ جی میں اپنی جماعت کے مطابقی دوں گا